پاکستانی فیملی ایریکشن پاکستانی فیملی ایریکشن کیسے ہیں آپ سب میرا نام جہاد ہے تو آج ہم ویڈیو جو دیکھنے والے ہیں کافی انٹرسٹنگ بھی مذہب ہی آنے والا ہے کشمیر پرینگ پریمر لی کا روست ہے روستر فیمران خان بھائے پتہ نہیں آگئے کون ہیں لیکن ان کا لنک میں جائے گا ڈسکریپشنل آگیا ان کے چینل کو سبسکرائب کریں تو روحن پرو کی ریکویسٹ آئی ہے بہت ہی زیادہ انہوں نے بولا کہ اس ویڈیو پر ریکشن دو تو اس ویڈیو پر ریکشن دینے لگے دیکھتے کیا ہوا ہے بیچ میں تو کونہ کرتے 3 2 1 1 start بھائی آپ نے مونگیری لال کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کافی بڑا بھانڈ تھا یہ پاکستان کی مونگیری خان اور ان کے کشمیر پرمیر لی کے حسین سپنوں کے بارے سپنا سپنا نائس شام شرما لنک ملے گا ڈسکریپشن شام شرما شام شرما شام شرما شام شرما شام شرما ہم سب اپنی لائف میں ایک مونگیری لال کو جانتے ہی ہیں مونگیری لال ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کے سپنے اس کی اوقات سے بڑے ہوتے ہیں اروین کےجری وال جی ہم گڑے دلی کو لندن منانا چاہتے تھے لیکن الٹا انہوں نے اس کو اٹلانٹس بناتے ہیں راہل گاندھی جی جو اس طرح کے ستنٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں اوہ 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 میکن کیا اس کے ساتھ میکنس اسے اوہ 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 مویری تھانی جب پاور میں آئے تھے تو نیا پاکستان اور تبدیلی کی باتیں بالکل لیکن انفرچنیٹلی یہ تبدیلی اور یہ نیا پاکستان مٹیریلیز نہیں ہوا ہے ان کے پاور میں آنے کے باتیں مٹیریلیز نہیں ہوا ہے کب سے کب 30 سال کا تبدیلی تیس سال پاکستان نظر نہیں آئے گا کچھ تبدیلیا تو ہوئی ہیں فر ایسیمپل کہ پاکستان تھوڑے پیسے کمانے کے لیے پاکستان اس جنر کی پاکستان کے لیے کی بناتے ہیں جس سمیے پوری دنیا بھی جنرے گھوڑے بیچ سوٹی ہے تو پاکستان گھوڑے بیچ پیسے کمانے کے لیے کا نبیال پاکستان نے اس کی محنم تک کے لیے پارے چلوں کو جب آئے پاکستان پاکستان بھی دورین لین جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کا بارڈر ہے جب اس لینے ماننے سے منا کر رہا ہے اور فاتہ کو پاکستان سے کے لیے چاہتا ہے ایک طرف پاکستان کے پرائم منسٹر کو اپنا خود کا گھر بھاڑے پر چاڑھانا پڑھ رہا ہے اس کے اوپر سے ان کو کشمیر چاہیے تو کلیرلی مونگری کھان کے چاروں طرف کافی فرسٹریشن بنی ہوئی ہے آج کل جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے تو بالکل آپ کو اسلام کی تلوار کی طرح دکھانا چاہتے تھے لیکن اس اسلام کی تلوار ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے ارکل 370 ایبروگیت وہ بین کے سامنے اس کے بعد وہ خوب چی کھے خوب چلائے ہر ایک فورم پہ جا کے انہوں نے اپنی چونیاں توڑی نیو یارک ٹائنز جیسے بڑے بڑے اکھباروں میں بھی اٹھکال لکھ لکھ کے انڈیا کو نیوکلیر وار کی دھمکی دی لیکن at the end of the day دنیا کا رسپونس کافی کلیر تھا no one care مجھے کسی کو کوئی گھنڈا پہ رہی بڑتا بالکل یہ ٹرک کا رہن ہی ہوتا جیسے کان پھٹے کس کس کے کان پھٹے ہیں جب سے مونگیری خان پرائم مینیسٹر بنے ہیں تب سے ان کی سب سے بڑی اچیویمنٹ رہی ہے بھیک مانگ مونگیری خان بھیک مانگنے کے لئے اتنے فیمس ہے کہ کہ یہ فوتو ان کی افیشل پورٹریٹنا منجا ہے تبدیلی آ گئی ہے مونگیری خان کی حالت کافی خستا ہے آج کل اور آپ تو جانتے ہیں کہ گریبی پلس بے بسی پلس بھالتو کی اکار بہت ڈینجرس کامپلیشن اور آپ سے کافی سٹوپیڈ بے فکوفانہ چیزیں کروا سکتا ہے صحیح بات یہ ہے جس طرح راہل گاندھی کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بے فکوفانہ سٹنٹ کر کر یہ کیسے کیا ہے یہ کیا سینٹ آیا ہے مونگیری خان نے بھی اناؤنس کیا کہ وہ کشمیر پریمیر لیگ اورگنائز کروانے جا رہے ہیں پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر مونگیری خان نے سوچا تھا کہ بھائی پیوک میں ہم سپورٹ کمپیٹشن کروائیں گے یوروپ کے بڑے بڑے کرکٹ کھلاڑیوں کو یہاں پر بلوا کے ہم پوری دنیا کی نظروں میں یہ جائے گا لیکن مونگیری خان ایک چیز بھول گئے کیا یہ وہ نہیں ہوتے کیا اگر اگر بی Lebanon کے کسی بھی ٹورنمنٹ میں انڈین پریمیر لیگ میں میں کسی بھی ٹورنمنٹ میں کھیلنا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھول جائے بی سی سی آئی نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پاکستان سوپر لیگ سے پرابلم نہیں ہیں لیکن پاکستان اوکیپائیڈ زمین کے اوپر کسی بھی ٹورنمنٹ کو ہم ریکنائز نہیں کریں گے اور دیکھیں ایک چیز جہاں پر انڈیا کا تھوڑا بس چلتا ہے وہ ہے کرکٹ کیونکہ دنیا بھر کے سارے فیڈریشن بی سی سی آئی کی باب سے ہے ای سی سی کھنی سنتے ای سی سی تو خود اسی نیچے لگا بی سی سی آئی نے صرف خود ٹوینٹی ٹوینٹی میں چار ہزار کروڑ روپے کمائے تھے چار ہزار کروڑ روپے ٹوینٹی میں بی سی سی آئی کا جو ایونٹ ہے اس کی ویلویشن تھی اراؤنڈ فورٹی سیون تھا کارڑ روپیز یعنی اراؤنڈ 6.8 بلین ڈالارز آئی پیل کے باکستان ہٹ Tenemos budget ڈالرấueraequanz senin پاکستان اور ٹوینٹی ٹوینٹی لینل بھانٹ آئی پیل کے باکستان تاب possum ٹوینٹی نائنٹی میں اائپیل نے جو ٹوینٹی نائنٹین میں جو ان Narration ملنید ٹوینٹی ڈالراؤنڈ ڈالرین کورس ٹوینٹی میں کو ملے تھے ٹوینٹی ٹوینٹ ملن option یعنی اراؤن 3 ملین ڈالرز یہی تو دیفرنس ہے ایک ایسے دیش میں جو کرکٹ میں انویس کرتا ہے اور ایک ایسے دیش میں جو سٹون پیلٹنگ میں انویس کرتا ہے اور دیکھیں یہ جو پرائز منی ہے یہ گلوبل سپورٹس میں بھلے بہت زیادہ نہ ہو لیکن کرکٹ کے معاملے میں یہ کافی بڑا امانٹ آپ کو دنیا میں دھوننے میں بڑی پرشاہ بھی کرکٹ میں اور بی سی ای کا فائنانشل انفلوینس ایسا ہے کہ فائنلی انڈین کرکٹ کانسل کو بھی اس پورے کے پورے کشمیر سوپر لیگ سے اپنے ہاتھ دھونے پڑے انہوں نے بولا کہ بھائیا ہمارا یہاں کوئی جورسکشن نہیں ہے we don't want anything to do with the Kashmir پرمیر لیگ انگلیش رکیٹ بورڈ جیسے کرکٹ بورڈ نے بھی اپنے پلیئرز کو کشمیر پرمیر لیگ میں کھلنے سے سیدھے سیدھے منا کر دیا پاکستان Done دون اور پاکستانیون کے بڑے ملٹ آن ہو رہے ہیں ملٹ آن دون پاکستانی آرمی کے ٹٹو پولیٹیشنز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بی سی سی آئی بڑی زیادتی کر رہی ہے انڈیا بڑی زیادتی کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ شاہد افریدی نے کہا کہ بی سی شو کو پولیٹیسز کر رہا ہے ہم آہ بھی کرے تو ہو جاتے ہیں بدنام تم کتل بھی کرو تو چرچہ نہیں ہوتا بیٹا تم نے ٹورنمنٹ بنایا ہے انڈیا پر اور تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ انڈیا کچھ بولے بھی نہ ارے بھائیہ انڈیا تو صرف اپنی فائنانشل پاور اور فائنانشل انفلوئنس کا استعمال کر رہا ہے اگر کوئی اصلی عوقات والی سنکی دیش ہوتا نا امریکہ جیسا تو ابھی تک چڑھائی بھی کر دی ہوتی انہوں نے انڈیا کی بہت کم جگہوں پر ایکچلی بس کی ہے اور ایک جگہ جہاں پر ان کے بس کی ہے وہ ہے کرکٹ تو بھائیہ ہم آپ کو یہ ٹورنمنٹ اورگنائز کروانے سے تو روک نہیں سکتے لیکن اپ کی طورنمنٹ کو کوئی بھی انٹرناسیل ریکنشن اور اپ کی طورنمنٹ میں بڑے بڑے پیرز کو آنے سے تو روک ہی سکتے ہیں اور فنی بات تو یہ ہے کہ صرف انڈیا کو ہی نہیں پاکستان میں جو پاکستان سوپر لایگ ہے کرکٹ کی اس کے فرانچائز کو بھی کشمیر سوپر لیگ سے پروبلم ہے پاکستان سوپر لیگ کے فرانچائز میں پرکستان سوپر لیگ سے پروبلم ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے علاوہ کوئی بھی اور لیگ اور کوئی بھی اور فرانچائز پاکستان میں الاؤڈ نہیں ہوگا اور یہ کشمیر سوپر لیگ انناؤنس کر کے یہ اس وعدے کو بھی توڑ رہے ہیں تو ایک طرف تو ان کے پاس تھنکا لیگ ارگنائز کرنے کے پیسے نہیں ہے ایک طرف تو یہ اپنے خود کے لیگ کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک طرف تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف بھائی ایک لوگ میں دو لیگ کو کوئی کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے خود کے پلیرز کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اپنا کووید تیسٹ خود کریں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے اوپر سے کشمیر سوپر لیگ ارگنائز کرنا چاہتے ہیں ان کو کشمیر چاہیے اور میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا پاکستان کے مونگیری خان اور ان کے کشمیر پرمیر لیگ کے حسین سپنوں کے بارے میں کیا خیال ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سکسیسفل ہوگا فیل ہوگا کیوں یہ آرگنائز کروایا جا رہا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں باقی اگر آپ کو آج کا اپسور پسند ادھر ہو یہ ویڈیو ختم تو مطلب ان کی چینل کو سبسکرائب کریں لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں اچھا تو پہلے تو یہ ہے تو کی نہیں بندی کشمیر پریم لیگ کی ایسا مطلب ہے کہ ملک ایک ہے ایک ملک میں دوگ لیگ کرانے کا فائدہ کیا ہے فائدہ نہیں ہے اور بھائی میں کہتا ہوں آئی سی سی نے بھی بول دیا ہم کچھ نہیں کر سکتے بی سی سی آئی نے جو بول دیا ہم اس کا پالن کریں گے مطلب کہ بھارت کا جو کرکٹ بولڈ ہے نا سمجھو کہ آئی سی سی آئی سے بھی بڑا ہے بجان کشمیر کرانے کا فائدہ نہیں ہے نا نا مطلب اب دیکھو ایک ملک ہے کہ ایک لیگ ہو اوہ بھائی لیگ بشک ایک کشمیر پریم لیگ بنتا نہیں تھا بنتا نہیں ہے نا بھائی وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا آلات ہے اس میں کیا نہیں ہے مطلب کہ کافی انڈیا اور پاکستان کسی معاملات پر جگڑے ہیں پھر آپ لوگ اس چیز کو اچھالنے کے لیے آپ لوگ انہیں یہ لیگ بنے چلو آپ کھیل رہے ہیں پاکستانی ہی کھیل رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہی بھی ہے آپ انہیں افراباد میں جاری ہے جاری ہے کھیل رہے ہیں بھائی کوئی لیگ نہیں کھلو گے بھائی ڈالرز میں ادھر پیسہ ملتا ہے ادھر کیا ملے گا ایک کروڑ دو کروڑ مل جائے گا حد سے زیادہ ادھر یہ یار کھلاڑی کو دس کروڑ پندر کروڑ بیس کروڑ پچیس کروڑ اور وہ بھی ہر سار بھائی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کمپنیاں اتنے اسمان شیف کرتی ہیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی انعام الگ اور پھر بقیاء پورڈو نے بولا چلتا ہے بھائی پیار ہو تو سب سے اچھی جی ہے دوستی ہو جائے تو سب سے اچھی پیار ہو جائے تو سب سے اچھا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ اس میں ان کی فرینڈشپ ہو لیکن یہ روست کافی اچھا تھا مزا ہے دیکھنے میں مذہب کافی انٹرٹینمنٹ زیادہ غلط بھی ورڈ یوز نہیں کیا لیکن بہت صحیح ہوا اب کیا کر سکتے ہیں ہمارے حالات کافی ڈاؤن ہے کٹورو اٹھا کے مانگ نہیں ہے ہم لوگ امید کرتے ہیں ہم سے یہ برا وقت اٹھے ہم بھی آگے ترقی کریں ڈویل اپ اور ان چیزوں سے ہم نکلیں ہماری بھی ملک تیزی سے آگے ترقی کر رہے ہیں ہمارا ملک بھی ترقی کر رہے ہیں اور جس طرح سوچا ہوا تھا کشمی پریمنٹ پاکستان ہے وہ انڈیا نے فول چوپڑ گیا فول فول مطلب کہ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ بھائی بھائی انٹرنیشنل پلیئر آئیں گے اچھی چھوی بنے گی ہوگا ایک انڈیا کیا کہتا ہے ویڈ ایمینٹ صبر کرو اگر دنیا کا میترین بورڈ ہے اس کی چلتا ہو پوری دنیا میں جاتا کی کرکڑ کھیلی جاتی ہیں ایک سنی جائے ایک انڈیا کی کرکڑ بورڈ کی نہیں تو آپ نے بتائیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو انجوائر کیا 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 تھی در ویڈیو خاتم کرتے ہیں بای موسیقی موسیقی